اس کے اعتبار سے انشاءاللہ دیس آپ فیصلہ کریں سلام علیکم شیخ گھر کے اندر علیہ آمی اور اپنے جو بھائی ان کے میسیس رہتے ہیں ان کا سب کا گولڈ ملا کے یہ کرنا پڑھیں گا زکاة کیسے بھی ان کے پرسنلی ایک 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 سڑیات ٹولہ آنا پہ اس کا کیا مسئلہ رہے ہیں جوئن فیملی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر جوئن فیملی ہو بھائی وغیرہ دہتے ہیں اب بھائی ساتھ ہیں تو سب کے گولڈ ملا کر دیا جائیں گی زکاة یا الگ الگ یا اس کو ایسا بھی لیں ہم جوئن فیملی اور بزنس ایک ہو سونا ہی کیوں لیتے ہیں بزنس ایک ہو سب کا تو اس میں کیسی زکاة دیں تو یاد رکھیں زکاة کے لیے ملکیت مالک ہونا شرط ہے جس چیز کا میں مالک ہوں اس کی زکاة دی جائیں گی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت ساری بار ہندوستان کے محول میں سونے کے تعلق سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے سونے کے تعلق سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کا جب نکاح ہوتا ہے تو سسرال کے طرف سے کچھ سونا دیا جاتا ہے یا چڑایا جاتا ہے جو بھی الفاظ آپ نے بولتے ہیں سونا چڑایا چڑاتے یا دیتے جو بھی ٹمسیز ہوتا ہے تو دیتے ہیں تو سسرال سے آتا ہے تو میں کسی بھی لاتی کیا اپنی والدہ کے طرف سے لیکن ایک پرابلوم ہونے پر سونے کے تعلق سے یہ ہے وہ زیورات کا کبھی اس خاتون کو مالک نہیں بنایا جاتا ہے والد اپنی ملکیت کے دعوے دار رہتے ہیں اور ادھر سسرال والے کی اپنی ملکیت کی دعوے دار رہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے وہ جو زیور دیئے شادی میں نکال لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں مطلب اس کی نانان کو دے دیتے ہیں کہ ہم نے تم کو شادی کے لیے دیئے تھے تو ملکیت ہونا ضروری ہے تو سمجھ لیجئے اگر آپ کی جوائن فیملی میں سونہ ملکیت ہے مطلب دیفائن ہے یہ اببہ کا سونہ مطلب امی کے لیے جو انہوں نے کیا یہ سونہ بھائی کا ہے یہ سونہ میری بی بی کا ہے اور وہ مالک ہے مجھ سونے کے تو اگر ہم مالک ہیں تو یہ مشترکہ سونہ نہیں الگ الگ ہے سب کو نساب تک پہنچنا ہے اس لیے کہ سب کی ملکیت الگ ہے لیکن اگر ملکیت کومن ہے ملکیت کومن مطلب اببہ نے سونہ لائے یا اببہ کے مطال آدھا کلو سونہ تھا یا ایک کلو سونہ تھا اور وہ تب بھوؤوں کو دیتے لیکن لے لیتے دیتے پھر لے لیتے کبھی تلا دیتے کبھی بیج دیتے زورت پڑھنے پر گھر برانے کو بیج دیئے پلڑو برانے کو بیج دیئے بزنس کے لیے بیج دیئے اس کا مطلب یا سونہ کے مالک اببہ ہے وہ پہنے دیتے بھوؤوں کو لہذا پھر اس کی زکاة صرف اببہ دے لیکن اگر وہ بولتے ہیں میرے میں طاقت نہیں دینے کہ تم سب ملکے دو تو سب ملکے بھی وہ زکاة چکا سکتے ہیں تو depend ہے ملکیت پر مالک کون ہے اس سونے کا ملکیت کے اعتبار سے زکاة کا معاملہ ہوں گا تو اگر آپ کی گھر میں بھائی کی ملکیت بھائی کی چھوڑے بھائی کی امی کی اببہ کی تو پھر یہاں مالک کے اعتبار سے سمجھا ملکیت کے اعتبار سب کو دینا ہے مشترکہ نہیں لیکن اگر سونا کومن ہے جو اببہ نے دیا سب کو پہننے کے لئے اور وہ پہنتے ہیں تو ظاہرچی بات ہے پھر سب ملکے اس کی زکاة نکالیں گے اور کومن گنا جائیں گے یہی مسئلہ ہو سکتا ہے جب فیملی بزنس ہو مطلب سب یہ غلے بیٹھتے ہیں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کسی ایک کا نہیں ہے تو ایسے معاملے میں بھی زکاة مشترکہ دی جائیں گی مطلب پورے بزنس کی زکاة بزنس سے نکالی جائیں گی کمپنی اکاؤنٹ ہے اسے پیسہ ہوتا ہے کمپنی کی زکاة کاؤنٹ ہوئی کمپنی زکاة دو چار پانچ دس لاکھ نکال رہی اور وہ زکاة کمپنی کی اکاؤنٹ سے لے کے دے دی سب کی طرف سے جبکہ کمپنی مشترکہ ہے لیپائنڈ نہیں ہے سب آتے بھائی سب بیٹھتے ہیں لیکن ملکیت ڈیفائنڈ نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے محل میں ہندوستان میں ہم لوگ ٹیکس بچانے کے لئے ملکیتوں کو باٹ دیتے ہیں جیسا کہ گھر بیوی کے نام پر لے لیا لیکن ایکچوال بیوی کو دیا نہیں نام پر لیا کیوں تاکہ ٹیکس بچائے تو یہاں مالک وہ آدمی ہوں گا جس نے وہ گھر لیا جس کے نام پر ہے وہ مالک نہیں ہوا تو لہٰذا دکات کون دیں گا جو اس کا ایکچوال مالک ہے نام پر کس کے اس سے نہیں جیسا کہ بیوی کو شاہر نے زیور دلایا لیکن کیا بولا بیگم جب ضرورت پڑھیں گی میں لے لوں گا یہ تو مالک بیوی نہیں مالک شاہر ہوا بیوی کم مالک ہوئی جب اس کو مکمل اختیار ہو خریدنے اور بیچنے کا لینے اور بدلنے کا وہ ہوئی پھر مالک سمجھ رہا تو بہر یاد ہمارے پاس یہ چیز دیفائن نہیں ہوتی تو لہٰذا ملکیت پر ہے ملکیت جس کی ویسا ہوں گا تاہم مستر کا بزنس میں نے بتا دیا کیسا کریں گے آپ سونے کا بھی بھرحال ایسا ہو سکتا ہے ڈیپینڈ نہیں ہے مالک پہ لیکن اگر ملکیت سب کی الگ الگ ہے بزنس کومن ہے لیکن بھائی کے 50% شیر سے ایک بھائی کے 25% ہے اببہ کے 5% ہے تو پھر وہ پرسن کے حساب سے زکار دی جائیں گی لیکن ڈیفائن نہیں ہے سب ایک ہی غلے بیٹھتے ہیں کاتے ہیں پیتے ہیں نکالتے ہیں تو پھر بزنس سے زکار نکال کے ایک ساتھ انشاءاللہ مشترکہ دی جائیں گے